اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے آج ہے بارہ ربیو لول کا دن آج بارہ ربیو لول کی خوشی میں میں بنانے لگی ہوں کھیر میں اٹھی ہوں لیٹ ابھی میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے کھیر بھی بنانی ہے اور ٹائم ہے شورٹ تو شگفتہ آپ پر میں نے بٹھایا کھیر کے پتیلے پر اور میں ابھی جا کے اپنا ناشتہ بناتی ہوں ناشتہ کر کے پھر جو باقی کام ہوگا کھیر کا مطلب جتنی ریسپی رہتی ہوگی وہ پھر میں کمپریٹ کروں گی تو ابھی چلتے ہیں جلدی سے شگفتہ آپ کے پاس پانچ لیٹر دودھ باہر سے لیا تھا اور یہ گھر میں ایک لیٹر فریز ہوا پڑا تھا میں نے شگفتہ آپ سے کہا اس کو بھی ڈال دے تاکہ زیادہ اچھی اور زیادہ کھیر بنے ہاں اس میں بائل ابھی تک نہیں آیا نا آگے آتا مگر میں نے یہ فریز جو ڈالیا ہے تو اس سے زیادہ پھنٹا ہوئی بس اس کا زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ایسے ہی دردرہ رکھنا ہے چاولوں کو میں چاول گرائنڈ کر کے آگئی ہوں دودھ ابھی تک بائلی نیو آسل میں نے ہوا چل رہی ہے بڑی تیز شگفتہ آپ نے اس کو چمچ چلاتی اور ساتھ میں نے درود پاک پڑھتی رہے ویسے تو ماشاءاللہ بڑی ٹیسٹی بنتی ہے لیکن اور زیادہ ٹیسٹی بنے گی آپ کے ہاتھ لگیں گے تو وہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ درود پاک پڑھیں گی نا تو پھر اس کی جو شیری نہیں ہے نا وہ بھی ساتھ جائے گی بہر بہر اتنی تیز ہوا تھی دودھ بائلی نہیں ہو رہا تھا اس لیے پھر میں اندر لے آئی ہوں اب بائل آگیا اب اس میں ڈالیں گے چاول چاول ڈالنے کے بعد اب چمچ ہم آدھے منٹ کے لیے بھی نہیں روک سکتے کیونکہ اگر ہم نے چمچ روکا تو نیچے سے کھیر لگ جائے گی اور ساری جل جائے گی جل 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 جائے گا چمچ اب مسلسل چلانا ہے آشاءاللہ دودھ بائل ہو رہا ہے ساتھ میں چاول بھی اچھے سے پک رہے ہیں یہ دیکھیں گٹھلی ایک بھی نہیں بنی جب اس طرح سے خود سے کھیر بائل ہونے لگ جائنا تو پھر آپ اپنا ہاتھ روک سکتے ہیں ہاں وقفے وقفے سے پھر چمچ چلاتے رہے ہیں پیسے ہوا رکی چلی طرح گندہ ہے لیکن یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے کھیر کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس کو بنانا پڑتا ہے ذرا سا ادھر ادھر ہو جانا تو کھیر خراب ہو جاتی ہے جل جاتی ہے ڈرون ساتھ پڑے تو اور مدیدار کھیر بانے گی ایک کپ ڈرائی ملک ہے ایوری ڈیے میں نے لیا ہے ایک کپ چینی ہے اور یہ کچھ نٹس ہیں پسٹا بادام اور یہ کچھ نٹس الگ میں نے رکھے میں یہ اوپر ٹاپنگ کے لیے ہیں اور یہ ہے کیوڑا ایسس ماشاء اللہ کھئر گاڑی ہو گئی تھوڑی سی اب اس میں ڈالیں گے نٹس ہانی اپی تنگ کر رہی ہے ہانی اپی نے دو الگ الگ پونیز لگا دی ہے میری بیٹی کو اور مانگ جو ہے وہ بھی سیدھی نی کالی ہی گائیز آپ سب لوگوں کو جشنے ایدے ملا دنبی کی مبارکہ ہمیں جتنی کھیر گاڑی چاہیے تھی اتنی ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گا تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے ایسے ڈرائی ملک اور ساتھ ہی ڈلے گی اس میں چینی چینی آپ ہس بے زائقہ ڈال سکتے ہیں جو ہی کھیر میں میں نے ڈرائی ملک پورڈر ایڈ کیا ہے کھیر اس ٹائم سے لگنے کی کوشش کر رہی ہے اور میں اس کو بلکل بھی نہیں لگنے دی رہی ماشاء اللہ کھیر بلکل تیار ہو گئی ہے اب اس میں ڈلے گا کیوڑا ایسس یہ آدھا اس کا ڈھکن ہے چند کتری بنتے ہیں یہ دیکھیں چار سے پانچ کتری ہوں گے اس تیج پر آپ چینی چیک کر سکتے ہیں چینی اور ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو ماشاء اللہ کھیر ریڈی ہوگی آپ جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو اور گاڑی ہو جائے گی ماشاء اللہ کھیر ٹھنڈی بھی ہو گئی اور دیکھیں ٹھنڈی ہو ایک یہ سائز ہے اور ایک یہ سائز ہے آپ جاندی سے ان کو کھیر کو بھریں اور شگفت آ پا جائیں گی نلو کے یہ تو یوٹیوبر اتنی بڑی یوٹیوبر اور شوشوز پرسنلٹی دیکھیں اس کے کام پتیلا چاٹتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا پتیلا چاٹتے ہوئے محمد کو یہ یوں چاٹ رہی باٹھے ہو یہ کوئی سین دکھانے والا ہے دکھانے والا ہی تھا میں نے کمنٹ کر دیکھا دوں لوگوں کو پتا چلے یہ پرسنلٹی کیا گھری ہے تو اس میں غلط پتیل میں اتنی ساری کھیر لگی کے زائل کر رہا ہوں کھائیں آپ کھائیں کھائیں میرا حصہ بھی چھوڑ دی جیگا بس ٹھیک ہے آپ چاٹے 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 آپ نے کنٹینیو رکھے اپنا کام ماشاءاللہ میں نے چکھیے بڑی مزیدار یمی اور کریمی کھیر بنی ہے اب یہ تھنڈے ہو رہے بلکہ تقریباً ہو گئے ہیں چلیں جشنگوستا پا جے تھال اٹھائیں اور بانٹ کے آئیں پیچھے پیچھے نہیں آنا نہیں آتی میں آپ کے پیچھے جائے جائے فاتی مزارہ چھے مہینے کی تھی ہانی آنے اس کے فیس پر ایسے لپس پر ٹیپ لگا دی تھی ہوتوں پر لگا دی تھی تب سے یہ فاتی مزارہ کا فیوریٹ کھیل ہے لگا لگا کے پیچھے شکر الحمدللہ خیر بٹ گئی اور الحمدللہ پوری ہو گئی بلکہ آج تو ان گھروں میں بھی دیا جدر کبھی بھی ہم نے نہیں دیا تھا تمام عالم اسلام کو تمام بیوگرز کو تمام انسانیت کو ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ہیں ڈھیر اور ڈھیر مبارک ہوں آپ سب کو میری طرف سے اور میری طرف سے اور میری طرف سے ڈھیر اور ڈھیر ربی اللہ والکی مبارک بات اپنا اور برو کا ڈھیر دھیر سے خیال رکھیں پلیز کیپ وچنگ کیپ سپوٹنگ اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اللہ حافظ اللہ حافظ بہتانگ کر رہے میری بیٹی کو بہتانگ نہیں کرنا آپ نے بہتانگ نہیں کرنا وہ کہی نو 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 ماشاء اللہ شگفتہ آپا جا رہی ہیں شوہر نہیں سوری پہلی بیوی جا رہی ہیں شوہر کے ساتھ نندوں کے گھر کھیر دینے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ آمیر کے ساتھ جاتی ہوں شگفتہ آپا یعنی پہلی بیوی کہیں نہیں جاتی تو دیکھ لیں آج آنکھوں سے دیکھ لیں مجھے نہیں جانے دی رہی میں کہہ رہی تھی مجھے جانے دیں آمیر کہتے ہیں نہیں میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جاؤں گا اپنی بہنوں کے گھر ایسے ہی کہا ہے دیکھ لیں سن لیں لے جائیں میں نے آپ کو بنا کیا ہے آج میں کہا جا رہی ہو پوپو کے گھر پیاری ہوا چال رہی ہے بابا ہے بڑی ممہ ہے بائ 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 اللہ حافظ